میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور اچانک میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر پیمیٹ آئی رقم آئی اور اس کے بعد میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بلیک لیسٹٹ ہو گیا بین ہو گیا اب اس کا کیا سلوشن ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے باروں کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو ہندر پرسنٹ ہو سکتا ہے کیا کسی کو پیسے دینی کی ضرورت ہے نہیں بھئی کسی کو ایک روپیہ بھی دینی کی ضرورت نہیں ہے یہ مسئلہ آپ خود بھی گھر بیٹے حل کر سکتے ہو لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوتا ہے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ مسئلہ آتا کیوں ہے دوستو یہ تب مسئلہ آئے گا جب آپ کے اکاؤنٹ کے اندر انبیلڈ رقم آئے گی فراڈ سکیم کی رقم آئے گی جو پیچھے سے بلوک ہو گئی تو وہ رقم جب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آگے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ بلوک ہو جائے گا فرا کے جانب سے بلوک کیے جائے گا تو اب یہ اگر آپ کے اکاؤنٹ بلوک ہو گیا تو اب اس کو ٹھیک کیسے کریں گے اس کو کھولیں گے کیسے چاہے آپ کا نمبر ایزی پیسہ والا ہے ٹالینار والا ہے چاہے آپ کا جیز والا ہے جس کا بھی نمبر ہے ایزی پیسہ والے جو ہیں ان کی ہلپرین یہ ہوتی ہے سینتی سینتی اور دوسرے نیٹورٹ کی ہلپرین یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا دوسرے نیٹورٹ پر اکاؤنٹ بنا ہوئے تو اب آپ نے رابطہ کیسے کرنا ہے ان سے رابطہ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے آپ کے قریبی بینک ٹھیک ہے جو بھی آپ کا بینک ہے وہاں پہ تشریف لے جا سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں ایزی پیسہ والاں کا بینک ہے ٹالینار والاں کا بینک ہے تو وہاں جا سکتے ہو اگر آپ کے علاقے میں بینک بھی نہیں ہے اور آپ بینک جانا بھی نہیں چاہتے تو پھر اس کا دوسرا جو سب سے آسان سلوشن ہے وہ آپ فیس بک پہ آئیں اور میسج کریں ٹالینار والاں کو ٹھیک ہے یہ ٹالینار کا اوفیشل پیج ہے اس کو پر آپ میسج کرنے ٹھیک ہے آپ جیسی میسج کروگے تو ان کا ریپلے تھوڑا لیٹ آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بیزی ہوتے ہیں تو ان کا ریپلے لیٹ آتا ہے آپ نے ان کو میسج کرنا ہے میسج میں صرف آپ نے وہ نمبر لکھنا ہے جو نمبر آپ کا بلیک لیسٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ پلیس اوپن مائی ایزی پیسہ اکاؤنٹ آگے آپ نے وہ نمبر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ ان کو بیجیں گے تو وہ آپ کو کچھ اس طریقے سے ایک میسج بیجیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو اس طریقے سے میسج بیجیں گے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایزی پیسہ والا کو میسج کرنا ہے ٹھیک ہے ریپلے تھوڑا لیٹ آتا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے وہ آپ کو میسج آپ نے ان کو وہ نمبر بتانا ہے اور وہ نمبر چیک کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے ٹرانزیشن ایڈی بھی آپ کو جہاں سے بتا دیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ کے یہ جو رقم ہے نا یہ رقم اس ٹرانزیشن ایڈی والی رقم وہ انویلیڈ رقم تھی سکیم رقم تھی جس کی وجہ سے آپ کا ایکاؤنٹ بند ہو چکا ہے اب اپنے ایکاؤنٹ کو کھولنا کیسے آپ کھولنے کے لیے بھی یہیں پر اپنے ایکاؤنٹ کو کھول سکتے ہیں اب میں جو چیزیں بتانے والا ہوں ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جیچے میرا وارس ایپ گروپ پر لازمی جوائن کرنے کس چیز کے اگر آپ کو ملومات حیل پر چاہیے ہو چینل کو بھی سبکرائب کرنے آپ دوستو آپ سے وہ یہاں پہ کیا چیزیں پوچھیں گے ایک تو جو آپ کا ایکاؤنٹ بند ہو چکا ہے ایزی پیسہ کا ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی فرانٹ اور بیک والی ٹھیک ہو گیا اور دوسرا اس کا فوٹو ٹھیک ہے جس کا بھی ایکاؤنٹ ہے جس کے شناختی کارڈ کو پر ایکاؤنٹ ہے اس کا فوٹو ٹھیک ہے جو آپ کا ایکاؤنٹ بند ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں تو وہ آپ سے ہزی پیسہ والے مانگیں گے یہ تو آپ کے پاس ہوں گی کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ ہے اگر باندھ ہو چکا تو لازمی بات ہے آپ کے پاس تو چنختی کارڈ بھی ہوگا اور جس کے اگر آپ کے اپنے نام کے اوپر اکاؤنٹ بنا ہوا تو آپ اپنی فوٹو بھی ان کو دے سکتے ہیں آپ کے بھائی کے نام کے اوپر بنا ہوا تو آپ اس کے بھی فوٹو دے سکتے ہیں یہ تو کوئی دکت والی بات نہیں اب دکت والی بات کون سی ہوتی ہے یہ آپ ایک چیز اور مانگتے ہیں وہ کہ آپ مانگتے ہیں کہ جس بندے نے آپ کو پیمٹ بیجی ہے نا اس کا بھی چنختی کارڈ یہ مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلڈ ہو جاتا ہے میرے پاس میرا اپنا چنختی کارڈ بھی ہے فوٹو بھی ہے میرے اکاؤنٹ بلاغ ہو چکے ہیں اگر دوسرے بندے نے جس بندے نے مجھے رقم بیجی رہی تو اس کا چنختی کارڈ میرے پاس نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو ٹینشن نہیں لینے پھر آپ نے ان کو ساپ ساپ بتا دینا ہے کہ جس بندے نے مجھے رقم بیجی تھی اردو میں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے جس بندے نے مجھے رقم بیجی تھی اس کا چنختی کارڈ میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں اب وہ جب آپ یہ میسج کرو گے نا تو وہ آپ کو کوشش بھی نہیں کہیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ اپنی جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں بیجی دوں تو آپ کی ڈیٹیل کیا ہوگی آپ کوششن اختی کارڈ ہوگا ایک فرانٹ سائٹ ہوگی ایک بیک سائٹ ہوگی ٹھیک ہے اس کو ایک طریقے سے آپ نے اس کی پچر بنا لینے ہے ٹھیک ہے وہ اور دوسری جس کا بھی اکاؤنٹ ہے اس کا فوٹو آپ نے ان کو سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ نے چینزیں کو سینڈ کر دیں یہ آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ دوسرا کام کیا ہوگا آپ دوسرا وہ آپ سے پرپس پوچھیں گے ٹھیک ہے یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے پرپس ہولڈر بیٹر کرانڈ نیم این ہیلڈر بیٹر نو لیٹر پرپس آپ جسٹیفکیشن ٹھیک ہے اب آپ سے یہ پرپس پوچھیں گے اب آپ پریشان ہوگا کہ یہ چیز ہم نے یہاں پر کیا چیز لکھنی پڑے گی آپ دوسرا یہاں پر آپ نے ایک چیز لکھنی ہے آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے ٹھیک ہے اردو زبان کے اندر کہ جس مند نے آپ کو رقم بھیجی وہ کون تھا ٹھیک ہے اور اس نے آپ کو رقم کیوں بھیجی آپ کے اس کے ساتھ کیا تعلق تھی آپ کے اس کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ چیزیں آپ نے مینچن کرنی ہے اس چیز کے انترہ اب یہ لکھنا کیسے ہوتا ہے لکھنا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے کسی بھی پکس لیگ پہ چلے جانا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا پکس لیب ہے ٹھیک اس میں چلے جاؤ یہاں پر بھی آپ نے اس میں اردو والا سسٹم ہوتا ہے نا یہ میں آپ کو دکھاتے تھا ہوں جہاں پہ ٹھیک ہے اس میں آپ نے کوئی بھی چیز اردو میں لکھتے جانا ہے میں صرف آپ کو سمجھانے کا لکھ رہا ہوں آپ نے ساری چیزیں اردو میں لکھ لینی ہے یہاں پر آپ نے لکھ لینی ہے یہ بس آپ نے یہاں پر آپ نے فوٹو بنا لینا ہے اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے نا ٹھیک ہے سیمبل آپ نے چلے جانا ہے آپ کے موبیل فون میں نوٹ بوک ہوگا نوٹ پیٹ پہ چلے جانا ٹھیک ہے اور جہاں پر آپ نے ساری چیزیں اردو میں لکھ لینی ہے کہ وہ بندہ کون تھا اس نے مجھے پیسے کیوں بھیجے اس کے ساتھ میری کیا ڈیل ہوئی تھی کیا میں نے اس سے کوئی چیز خریدی تھی جب میں نے اس سے کوئی پروڈکٹ خریدی تھی ٹھیک ہے یا میں نے کسی ویب سائٹ سے پیسے نکال لیتے ٹھیک ہے ان کی ویب سائٹ تھی وہ ساری چیزیں آپ نے تفصیل سے یہاں پر لکھ لینی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر بعد وہ چیز ساری چیزیں آپ نے یہاں پر آپ نے ایزی پیسے والوں کو بھیج دینی ہے بس اتنا آپ نے کام کرنا ہے یہ آپ کی جسٹفکیشن اس کی بعد ایزی پیسے والے چک کریں گے آپ کے اکاؤنٹ کو ٹھیک ہے اگر آپ ان کو صحیح لگے گا تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کو کھول دیں گے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس میں دوستو کون تھی چیز مشکل تھی جو آپ دوسروں کو پیسے دیتے ہوگی بھائی میرا اکاؤنٹ کھول دو ٹھیک ہے سب سے مشکل چیز کیا تھی کہ دوسرے کشناختی کارڈ میں نہیں مرتا تھا لیکن یہ مسئلہ بھی حال ہو جو کہ اگر آپ کے پاس دوسرے کشناختی کارڈ نہیں ہے تو پھر آپ ان کو صاف سا بتا دو کہ میں اس بندے کو نہیں جانتا اس کشناختی کارڈ میرے پاس نہیں ہے آپ نے صرف اپنی ڈیٹیل بھیجنی ہے اور جسٹفکیشن لیٹر لکھنا ہے اردو میں آپ نے ان کو میسج کر دینا ہے بس آپ کے اکاؤنٹ کو انشاءاللہ وہ کھول دیں گے اتنا پروسس تھا آپ کے لئے یہ مشکل بنا ہوئے تو ہمیں یاد رکھیں خدا پہ